ابھی اٹھے تھے رات کو ہم بہت زیادہ لیٹس ہوئے تھے ابھی میں جا رہا ہوں ذرا وزیرہ باد مجھے کام ہے ایک نبو توڑ کے بھی تکھائیں گے نبو لگے ہوئے بڑے زبردست دیکھو کٹے سونے گلاب دے پھول لگے ہوئے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے یہ پیرو کتنا بڑا ہے جی یہ دیکھو یہ دیکھیں جی یہ لگے ہوئے ہیں نبو یہ میں نے اتار لی ہے اسلام علیکم گائز میں اشداد اور راجکہ کرتے ہیں ندر بھی لوگ ابھی اٹھے تھے رات کو ہم بہت زیادہ لیٹس ہوئے تھے کیونکہ شانی بھی پاس تھا تو گپ شپ ہو رہی تھی کچھ باتیں ہو رہی تھی تو ابھی میں جا رہا ہوں ذرا وزیرہ باد وزیرہ باد مجھے کام ہے ایک کیونکہ ہمارے جو کل ہیں انہوں نے وہاں پہ کوئی سمان ہے کسی کو دینا ہے تو وہ ہم سمان دے کے وہاں سے جو کام ہے وہ کر کے پھینے انشاءاللہ تعالی آج شام کو باپس بھی جائیں گے تو اس کے علاوہ بیراج بائیک کی بھی میں نے کہا حویلی میں ذرا دلائی شلائی کریں اور اس آدھ میں پھر نبو توڑ کے بھی دکھائیں گے نبو لگے ہوئے ہیں بڑے زبردست ٹھیک ہے اور وزیرہ باد چلتے ہیں موسیقی 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 ہم لوگ پہنچ گئے ہیں وزیرہ باد یہ ہسپیٹل ہے گورمنٹ کا یہاں پہ بزرگوں نے دکھانا تھا ذرا اور ان کے لئے وہ کوئی لے کے آئے ہیں دبرک ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کافی ساف سترہ دیکھتے ہیں بماری جڑی ساڑے ملک نے چمڑ گئی ہے ایسے تو لے ہوتا ہے یہ نم پتہ نہیں کی کی آنڈے نے رکشا بھی آنڈے نے چاند گاڑی بھی دیکھتے سونے گلاب تے پھول لگے ہوئے ہیں ایتھے آؤ تازی تازی خشبہ سنگو چل 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 اے گھر یہ سٹارٹ کر مجھے اپنے گھر جانا ہے یہ دعا کروکے تھے کوئی دشمن بھی نہ آئے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آتا اور زبردست ملنگ ہے جی گورنمنٹ کی تو ابھی کھڑے ہیں جی انتظار کر رہے ہیں پھر چلتے ہیں واپس جو انہوں نے میڈیسن لینی تھی وہ بھی لے لی ابھی ہم میں حویلی میں کھڑے ہیں تو حویلی میں میں بائیک کو نہلانے لگا ہوں میں نے کہا چلیں جندی باردی تو آئی لیے تو یہاں بے حویلی میں آپ دیکھیں یہ پیرو کتنا بڑا ہے جی یہ دیکھو اور یہ ساتھ میں سیل چوچے اور یہ دیکھیں جی یہ لگے ہوئے ہیں نبو تو ابھی یہ بھی اتارتے ہیں ارسل دیکھیں کیا گئے ارسل کیا کر رہے ہو اوہ نہ کرو بطبو آئے گی یہاں سے پانی کھولتے ہیں تو یہاں سے نا پشلی دفعہ بھی نا یہ ارسل بابا کو دو بابا کو دو اوہ پیچھے ہو جاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہا دے دو بابا کو دے دو اور مجھے دو نا تو یہ میں نے کہا چلیں بائیک کو نہلائیں گندی بہت ہوئی تھی بائیک ہماری بلبل تو میں نے کہا چلیں پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی تاری تاری لگاتے ہیں کیونکہ آج کافی دین ہو گئے تھے میں نے اس کو باشنی کروایا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گاؤں کی جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ خراب تھی تو اس لئے میں نے اس کو نہلائیا نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں چاندی و آردی تو ہی لگے تو ارسل ایسے کیوں کر رہے ہو کیا کھا رہے ہو تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس سیل چوچے ہیں کتنے زیادہ ہے ہمارے پاس سیل یہ دیکھیں اور گرمی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گرمی کی وجہ سے کافی زیادہ مجھے پسینہ بھی آیا ہوا ہے گرمی بہت زیادہ جی گرمی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جاتے جاتے بھی رہا رہی ہے جی تو ابھی واش کرتے ہیں اس کے بعد بھی رمو اتاریں گے نبو کیا اتاریں گے ارسل وہ لگے ہوئے ہیں ابھی اتارتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ابھی ایک منٹھہرو نا اس کو پہلے میں واش کرلوں نا تو پھر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی اس کو بھائی کو بھل بھل کو واش کرلیں تو اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں نبو ہم لوگ پیسے کیا تو نانا جاؤ ادھر اپنا کی طرح ہے آپ کا جھوٹا یار مل کیا نہیں رہا ارسل کے اوپر پانی ڈالیں باگ گیا باگ گیا ارسل باگ گیا اچھا چلو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی دو منٹ کے بعد تو جی فرینڈ ہماری بائیک دل چکی ہے جی تو ابھی اتارتے ہیں جی نبو پنجابی میں کہتے ہیں جی اس کو نبو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے ہیں ابھی یہ بزار سے مل رہے ہیں جی چھ سو رو پہ کلو یہ دیکھیں تو میں اس کو اتار اتار کے اس پہ رکھوں گا پھر ہم لوگ اس میں ڈال لیں گے ابھی اور اتارتے ہیں کیونکہ مجھے کافی چاہیے کیونکہ یہ سبز والے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کانٹے اور اتنی پیاری خشبو ہے اس کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی پیاری خشبو ہے ابھی مجھے اتنی مزہ آ رہا جی یہ دیکھیں کیسے زبردست ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اصل میں چھوٹوں کا فیدہ نہیں ہے بڑے ہوں وہ اچھے ہیں ارسل کہاں چلا گیا ارسل مجھے لگتا ہے باہر چلا گیا اور ہماری جو سیل مرکی ہیں وہ باہر نہ چلی جائیں میں دروازہ ذرا بند کر لوں ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمارے پاس ہیں جی سیل پیور سیل ہے یہ یہ دیکھیں پیور سیل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دیس سی مرکی ارسل مجھے لگتا ہے گھر چلا گیا تو ابھی اتارتے ہیں یہاں سے تو میں نے آپ کو دکھایا اور یہ مروض کا بھی لگا ہوا ہے درخت یہ بھی بھی دیکھیں پھول آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ مروض لگا ہوا ہے یہ مروض لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور کتنا خوبصورت ہے تو بائک دو کے اس کے بعد آپ نے میری حالت دیکھی ہے تو کیا ہوا ہے ابھی اتارتے ہیں اور اتار کے تو پھر چلتے ہیں ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے اور یہ ہمارا بگ پیروہ ہے یہ دیکھیں تو ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے واپس تو پھر آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی نبو اتارتے ہیں جی گائز یہ میں نے اتار لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدھا گلوں سے زیادہ ہوں گے ویسے تو یہ میں نے اتار لی ہے تو کافی زبردست ہیں تو ابھی انشاءاللہ پھر گھر لے کے چلیں گے جو ہمیں چاہیے اس کی سکنیونی بھی بنائیں گے اور ساتھ میں جو میں نے پیتا ہوں صبح کے ٹائم وہ بھی اس کے ساتھ نبو ڈال کے پییں گے مزا آئے گا تو انشاءاللہ ابھی حویلی سے چلتے ہیں بہت گرمی ہیں اور میرے بلکل گلائی میں دیکھو تو میرے طرف پرندے کتنے زیادہ مرکی ہیں وہ سیل مرک ہے بڑا یہ سیل مرکی ہیں میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں تو ابھی چلتے ہیں گر کی طرف تو جی فرینڈم لوگ کھانے لگے ہیں جی کھانا یہ جی ٹکن یہ ساتھ میں دائی بلے سیلڈ بیٹا اور یہ ہرسل بیٹا ہوا ہے ہویلی سے آگے کھانے لگے ہیں جی ہم لوگ کھانا تو ابھی جی کھانا کھاتے ہیں مزے کھاتے ہیں تو کیونکہ موسم بہت آپ کو بتا کے کرم ہے تو ابھی ہمارے کے تو حافظ صاحب دیگے دریگے ہیں وہ بھی آج جائیں گے باپس تو انشاءاللہ کھانا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد یہ شام ہونے والی ہے میں نے کہا دھوک کافی زیادہ ہے تو اتھوڑی دیت تک یہاں سے نکھلیں گے ہم لوگ پہنچکے ہیں جی کھل تو آج آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ گاؤں میں تھے تو پھر آپ کو نیبو بھی اتار کے دکھائے اور بھل بھل کو بھی میں نے نہلایا تو کافی زیادہ مگا تو یہ والا ہمارا ٹور تھا تو آج کا میں نے کہا چلے بی لوگ جو ہے آپ کو تکھاتا ہوں کہ گاؤں میں میں کیا کرتا ہوں تو ارسل بھی گاری کے ساتھ کھیر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ لائک کرو شیئر کرو سسکرائب کرو اور بیل کا بٹن ضرور دباؤ تو پھر ملیں گے نیبو لوگ کے ساتھ اللہ حافظ